سورہ فاطر حقیقت حال آیت نمبر اٹھتیس اور انتالیس کالف جز آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عالم غیب السماوات والعرب انہو علیم بذات الصدور والذی جالکم خلائفا فی العرب فمن کفرف علیہ کفرو اللہ آسمانوں اور زمین کا بھید جاننے والا ہے اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں دوسروں کا قائم مقام کیا پھر جو کوئی ناشکری کرے گا تو اس کی ناشکری اسی پر پڑی لی ارشاد ہے کہ انسان کا بھلا اس وقت تک نہ ہوگا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری سی بات اکمال کے ساتھ نہ پہچان لے گا انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا جتنا تصور صحیح ہوگا اتنا ہی اسے آخرت میں آرام اور چین نصیب ہوگا اور جتنی اس کے تصور میں غلطی ہوگی اتنی ہی مصیبت اور کوفت اس کے پلے پڑے گی یاد رہے کہ اللہ کا یہ تصور دنیا ہی میں قائم کرنا ہے ورنہ مرنے کے بعد تو ہر شخص اسے جان ہی لے گا لیکن اس وقت کا جاننا کچھ کام نہ آئے گا اور جب اس کو جان لیا تو پھر دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی خاش بے سود ہوگی جان لینے کے بعد تو سوا اس کے کہ اپنی ان غلطیوں کا جو اس نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے تصور میں کی نہیں مزا چکے اور کوئی صورت نہیں اس لئے دنیا ہی میں اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی آسمانوں کے اور زمین کے سارے بھیج اور اسرار سے واقف ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں اسی طرح وہ دلوں کے اندر جو اعتقادات اور نیتیں پوشیدہ ہیں ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ اس کے اعتقادات اور نیتوں کے مطابق سلوک کرے گا سنو تم سے پہلے یہاں اور لوگ بستے تھے اب وہ یہاں نہیں ہیں اپنے اپنے امال کا گچھٹ سر پر اٹھائے یہاں سے چلے گئے اب ان کی جگہ دنیا میں تم ہو آنکھ کھول کر ہو شیاری کے ساتھ زندگی بسر کرو تم نے اگر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا تو اس کا غبال تمہارے پر ہی پڑے گا کسی کا کچھ نہ جائے گا تمہاری ہی جان پر بانائے گی کفر کا نتیجہ آیت نمبر انتالیس کا بے جز وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارَا اور منکروں کا ان کے انکار سے اللہ کے نزدیک کچھ نہ بڑھے گا مگر بیزاری اور منکروں کا ان کے انکار سے کچھ نہ بڑھے گا مگر نقصان انسان آنکھ کھولتے ہی دنیا کے دندوں میں اس قدر پھنس جاتا ہے کہ اسے کسی اور چیز کا خیال ہی نہیں رہتا آج کا تو یہ غفلت بہت ہی بڑی ہوئی ہے سوسائٹی کا ڈھانگ کچھ ایسا قائم ہو گیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کو جس طرح بھی ہو سکے روپیہ کمانے دولتی کٹھی کرنے اور جاہو حشمت میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے سوا اور کوئی دھون نہیں ہوتی مادی ترقی کے مقابلے میں وہ کسی چیز کو کچھ ہمیت نہیں دیتا ہر ایک نے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے اپنے جتھے بنا لیے ہیں اور ان کا نام نیشن یعنی قوم رکھ لیا ہے جس کو دیکھو قوم کا نام لے کر اپنا علوم سیدھا کرنے میں لگا ہوا ہے دنیا کی عارضی کامیابی نے اس کی اکل پر پرتے ڈال دیئے ہیں بعض تو کھلن کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے قائم کردہ دین کا انکار کرتے ہیں اور اس کا خیال کرنا بھی ماز وقت کا ضائع کرنا سمجھتے ہیں وہ فقط اپنے پیسے لاولش کر اور اتدار کی طرف دیکھتے ہیں اور موچوں کو تاؤ دے کر کہتے ہیں کہ تو ہے تو کیا گام ہے بعض اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کرتے مگر دینی پابندیوں کے اندر رہنے کو فضول سمجھتے ہیں عاشقال ان کے بھی وہی ہیں جو انکار کرنے والوں کے ہیں اس کے لحاظ سے دونوں میں کچھ فرق نہیں قرآن مجید بڑے وسوق کے ساتھ جنگے کی چوٹ کہتا ہے کہ مالدار بنو عزت حاصل کرو بادشاہ بنو مالک اقتدار بنو کچھ بنو لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کا انکار زبانی طور پر یا اس کی عملی طور پر نافرمانی کر کے یا دونوں طرح کر رہے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کا غضب سمجھ رہے ہو آخرت میں تمہارے ہاتھ سوار نقصان کے کچھ نہ آئے گا یہ تمہاری دولت و حشمت تمہاری اکٹھوں سب یوں ہی رکھی رہ جائے گی اور تم ایسی مسئیبت میں فنس ہوگے جس سے کبھی چھٹکارہ نہ ہوگا یہ قرآن مجید کا یقینی فیصلہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے سوا انجام کار اور کچھ بھی نہ ہوگا اللہ کے سوا ٹھکانہ نہیں آیت نمبر چالیس کا لف جوز تو کہہ بھلا حال تو بتاؤ اپنے شریکوں کا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا بنایا یا کچھ ان کا آسمانوں میں ساجہ ہے اور آئے ہی تم کیا دیکھا تم نے محاورہ عرب میں اس کا استعمال ایسا ہے ایسا ہی ہے جیسا ہماری زبان میں توجہ دلانے کے لئے کہتے ہیں بھلا دیکھو تو ارو دکھاؤ امر کا سیگہ ہے ہرا آتون سے جو را آتون را یون سے بنا ہے را یون کے معنی ہے دیکھنا ہرا آتون دکھانا انسان کی فطلت کا اتقاضہ ہے کہ اپنے آپ سے بڑا کسی کو نہ سمجھے سوا ایک اللہ کے جس نے اسے بنایا اور حیرت انگیز ظاہری اور باطنی قوتیں عطا فرمائیں اگر وہ کسی اور کے آگے جھکتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کا صحیح تصور دل میں جمع چکے وہ تو کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کسی اور کو معبود مانتے ہیں انہیں اس آیت میں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی غفلت میں مبتلا نہ رہیں خوابِ غفلت سے چونکیں اور معبودِ حقیقی کو پہچان کر اس کا شکر ہر وقت ادا کرتے رہیں ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو تو سہی کہ تم نے ان اپنے بنابٹی معبودوں کے حال پر غور بھی کیا ہے کیا ان میں سے کسی نے زمین یا اس کی کچھ چیزیں بنائی یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کچھ حصہ ہے ان کی حالت ہی سے یہاں ہے کہ یہ بالکل بے باس ہیں نہ کچھ بنا سکتے ہیں اور نہ دلوا سکتے ہیں پھر ان کے سر خامخہ کیوں ہو رہے ہیں ان میں سے بعض تو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ جواب دیں وہ تو زمان حال سے زمان حال سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں اور جو بولنے والے ہیں وہ زمان سے بھی اپنے اجز کا اطراب کرتے ہیں یا سب کو چھوڑو اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو شرق کی سند کیا ہے حیات نمبر چالیس کا بھیجوز ام آتیناہم کتابا فہم علا بیناتن بیناتن من بلئین یا عیدون بلئین یا عیدون بارمون بعدوہم بعدم اللہ غرورا کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے تو یہ اس کی سند رکھتے ہیں کوئی نہیں یہ جو گناہگار ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں وہ سب فریب ہے یائدون وعدہ کرتے ہیں مزارے ہیں واو اینڈ ڈال سے وعدم کے معنی کسی سے بلی بات کہنا یا کسی کو کوئی اچھی چیز دینے کے لیے کہنا کسی سے وعدہ بھی ہے جس کے معنی ہے کسی سے کہنا کہ میں تجھے بلائی پہنچاؤں گا دمکی دینا وعدہ اچھی بات کا ہوتا ہے اور وعدہ دمکی ہوتی ہے دونوں کا معدہ ایک ہے پہلے ارشاد ہوا کہ ان مشرقوں سے پوچھو تم نے اپنے معبودوں میں کیا دیکھا ہے جو تم ان کی پرستش کرتے ہو کیا تمہاری عقل اس قدر گئی گزری ہے کہ بے بسوں کو طاقتور سمجھتے ہو اور آجزوں کو قوت والا گردانتے ہو اس آیت میں ارشاد ہے کہ اگر یہ نہیں تو پھر تمہارے پاس ہماری اتاری ہوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں صاف صاف لکھا ہو کہ ہمیں چھوڑکا دوسروں سے مدد نام ہو آدمی کے پاس اپنے پیل کی یا تو کوئی عقلی دلیل ہونی چاہیے یا رسول اور آسمانی کتاب کا حکم ہونا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پرستش کی نہ کوئی دلیل نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ کوئی اللہ کا تحریری فرمان ہے تو پھر تم کس بنا پر ایسی زبدست رسم قائم کر بیٹھے ہو جس کو باوجود فہمائش کے چھوڑنے کا نام نہیں لیتے ہو نہ ہو بات یہی ہے کہ تم یہ نامناسب حرکت ایک دوسرے کو بڑھاوے چڑھاوے دیتے رہنے کی بنا پر کر رہے ہو یہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کہ یہ بہت اور بنابتی معبود اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے اس لیے انہی کی پوجا پوجا پاتھ کرتے ہو یہ سری دھوکہ ہے جس میں وہ آپ بھی پھنسے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی پھنساتے ہیں اللہ کی قدرت آیت نمبر اکتالیس اِنَّ اللَّهَ يُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَعْضَحَنْ تَزُولَا وَلَاِنْ ذَالَتَا اِنَّمْ سَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَحْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا بخشنے والا پہلے ارشاد ہوا کہ مشرقوں کے پاس کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے کی کوئی سند نہیں اس کی تائید میں نہ کوئی اقلی دلیل ان کے پاس ہے اور نہ وہ کسی آسمانی کتاب میں اس کی اجازت دکھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو محبوب ٹھہر آ کر اس کی پوجہ کرنا محض ایک منگھرد اپچ ہے اور محض آپس میں ایک دوسرے کو ورگلاتے رہنے کا نتیجہ ہے اس کی بنیاد خاصت خیالات پر ہے جو ان میں سے ہر ایک دل میں جم گئے ہیں اور ان کی بنا پر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے کولو فیل سے جتاتا رہتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اگر سوچ سمجھ سے کام لیں اور ہٹ درمی چھوڑ دیں تو آسمان اور زمین کا ایک حالت پر قائم رہنا ہی ان کو سمجھا سکتا ہے کہ ان کے سنبھالنے اور تھامنے والا ایک ہی اللہ ہے جس کی قدرت میں کوئی اور دخل انداز نہیں ہو سکتا اس آیت میں صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اس عالم کے نظام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت کاملہ سے قائم کر رکھا ہے سارے آسمان اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر ہوئے ہیں اور زمین اپنی مقرر جگہ سے ادھر ادھر سرک نہیں سکتی اگر وہ انہیں اپنے مقامہ پر نہ ٹھہرا رکھے تو سارا نظام درم برم ہو جائے کسی کی طاقت نہیں کہ اس کے آگے دم مارے اور اس کے حکم کے بغیر انہیں اپنی اپنی جگہ سے نہ ہلنے دے یہ اس کا ہلم اور بکشش ہے کہ باوجود لوگوں کے غرور اور سرپشی کے آسمان زمین ٹھہرے ہوئے ہیں یقیناً وہ بردبار اور کریم ہے کم ہمتی حیت نمبر بیالیس کا علیف جوز وَعَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ جَاعَهُمْ نَزِيرٌ لَا يَكُونُنَّا أَحْدَا مِنْ اِحْدَ الْأُمَمْ اور اللہ کی قسمیں کھاتے تھے تاقید کی قسمیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے گا تو ہر ایک امت سے بہتر رہ چلیں گے عرب کے اندر یہود اور نسارہ باہر سے آ کر عباد ہو گئے تھے اور اپنے عیدے کتاب ہونے کی وجہ سے بہت دانا اور محضب لوگ سمجھے جاتے تھے عرب پہلے نبیوں علیہ السلام کے قصے ان سے سنتے اور ان کے کارناموں سے متاثر ہوتے عام طور پر عرب اپنے آپ کو ان سے کم تر سمجھتے تھے اور عرضو کرتے تھے کہ کاش ہم میں بھی کوئی نبی علیہ السلام آتا تو ہم اس کی قیادت میں بڑے بڑے کام کر کے دکھاتے جب کبھی یہودیوں اور عیسائیوں نے انہیں آر دلائی کہ تمہارے پاس نہ کوئی کتاب اور نہ کوئی رسول تم تو یوں ہی بے سرے لوگ ہو وہیں ان کی رگ حمیت جوش میں آئی کچھ لوگوں سے وہ یہ بھی سنتے کہ پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں علیہ السلام کی قدر نہ کی اور ان کا کہنا پوری توجہ سے کبھی نہ سنا بلکہ اکثر ان کے ستانے کے درپے ہوئے عرب یہ باتیں سن کر بڑے زور سے قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ اگر ہمارے اندر کوئی نبی علیہ السلام آیا ہم ان ساری امتوں سے بڑھ کر جو اب اپنے اہل کتاب ہونے کی بدولت ہم پر فکر دیتاتی ہیں اپنے رسول علیہ السلام کے بتایا ہوئے راستے پر چل کر دکھائیں گے اور ان سے زیادہ محذب اور شاہستہ ہو کر بتائیں گے افسوس ہے کہ ہم میں اب تک کوئی ایسا نبی نہیں آیا جو ہمیں نیک عمل کرنے سکھاتا اور برے کاموں کے انجام سے ڈراتا ہماری غیرت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم دوسری قوموں کے نبیوں علیہ السلام کی اطاعت بزار ہو کر رہے ہیں عربوں کے اندر خودداری کا جذبہ بہت زور سے موجود تھا انہیں اپنے سوا دوسری لوگوں کی اطاعت ذرا بھر پسامنا تھی باہر والوں کا تو ذکر ہی کیا یہ خود آپس میں ہی ایک دوسرے سے بڑھ چٹ کر رہنا چاہتے تھے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے اپنی خوکیت دیتانے کے لئے لڑتا تھا اور حریب پر فتح پا کر فتح پا کر شیخیاں بگارتا تھا بری عادت رنگ لائی آیت نمبر بیالیس اور تیتالیس کا حلیف جوز فَلَمَّا جَاعَهُمْ نَزِيرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُورًا نِسْتِقْبَارًا فِي الْعَوْدِ وَمَقْرَ وَمَقْرَسْ سَيِّئَا وَمَقْرَسْ سَيِّئَا پھر جب ان کے پاس ڈالس سنانے والا آیا تو ان کا بدکنا اور اور بڑھ گیا گرور کرنا ملک میں اور داؤ کرنا برے کام کا وَمَقْرُسْ سَيِّئَ بُری چاہ دیں چلنا اس میں موصوف کو شفت کی طرف مضاق کر دیا گیا ہے حج سے یہ مقر کی شفت ہے یعنی بری چاہ شروع ہوئی سے عرب باہر والوں کی اطاعت سے دور بھاگتے تھے اور اپنے ملک میں اپنی ازادی قائم رکھنے پر بہت زور سے دلے ہوئے تھے جب باہر والوں میں سے کسی نے ان پر جڑھائی نہ کی جس کی وجہ کچھ تو ان کے ملک کا اور ملکوں سے الگ ہونا تھا اور کچھ ضروریات زندگی کی کمیابی تھی تو عربوں نے آپس میں ہی لڑنا اور ایک دوسرے کو دبانا شروع کر دیا رفتہ رفتہ آپس کی ناچاکی اتنی بڑی کہ ہر ایک اپنے اپنے قبیلے بنا کر بیٹھ گیا اور ایک دوسرے کو دبانے کی لطھ پڑ گئی ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ میں ہی سب سے بڑھ چڑھ کر رہوں اس پر طرح یہ ہوا کہ کچھ کچھ حال تھے اور کچھ پاکہ مرس اس سے اور بھی بہن بیگانگی بڑی اور لوٹ مار باقیدہ شروع ہو گئی کوئی شخص یا قبیلہ اپنے حریف کے دبانے میں کسی طرح کی قصر نہ چھوڑتا بھیڑیوں کی طرح اپنے شکار کی تاک میں رہتے اور جب داؤ چلتا جب داؤ چل جاتا تو اس کے ملیا میٹ کرنے میں برے سے برے طریقے سے بھی نہ چھوٹتے یہ بڑا بننے کی حوث اور اپنے مقابل کے دبانے میں داؤ گھات کی مشک اپنا رنگ لائی جب ان میں سب سے بڑے اور خاتم خاتم رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا حریف سمجھ کر وہی سلوک اختیار کیا جس کی انہیں عادت پڑھ چکی تھی اور وہ اپنے کول و قرار جو پختہ قسمیں کھا کھا کے کیے تھے کہ ہم میں کوئی رسول پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سب قوموں سے زیادہ کر کے دکھائیں گے سب بھول بھال گئے بلکہ مقابل کے دبانے کی بری عادت اور بھی زور کے ساتھ ظاہر ہوئی اور بجائے متی اور فرمانبردار ہونے کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشمن ہو گئے بری عادت کا اثر حیات نمبر تنتالیس کا دے جوز اور برائی کا داؤ انہی داؤ والوں پر اُلٹے گا پھر اب وہی راہ دیکھتے ہیں پہلوں کے دستور یہی کو آہاتہ کرتا ہے مزارے کا سیگہ ہے اے یہ کاف سے حیکن کے مانی گیر لینا آہاتہ کر لینا رپیٹ میں لے لینا پہلے ارشاد ہوا کہ ان میں سے ہر ایک کو خود سب سے بڑا بنتا رہنے کی عادت گت پڑ گئی اور اپنے مخالف کے ملیامیٹ کرنے میں یہ برے برے داؤ گھات تک سے بھی نہیں چکتے جو ان کی جو ان کی سینہ کہے اس کی دشمنی پر فوراں کمر کس لیتے ہیں اور ہر طرح اسے نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ارشاد ہے کہ ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ جو لوگ برے داؤ گھات کرتے رہتے ہیں ان کے یہ داؤ گھات انہی پر اُلٹ پڑتے ہیں جو دوسروں کو نہ حفظ ستاتا ہے وہ انجام کار آپ ہی تباہ ہوتا ہے ممکن ہے کہ تھوڑے دن کچھ آرزی فید پیدا اٹھا لے اور دل میں خوش ہو لے کہ دیکھا دشمن کو میں نے کیسا چت کیا ہے لیکن در حقیقت وہ اپنے ہی حق میں کانٹے بھو رہا ہے آگے چل کر کبھی نہ کبھی اس کی بری گت بنے گی یاد رکھو کہ ظلم کرنے والا خود تباہ ہوگا اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کے ساتھ اس کے ظلم کو جھیلا تھا اس پر غالب آئیں گی یہ وہ فطری قانون ہے جس سے اکثر لوگ برستے ہیں لیکن یہ اپنا کام برابر جاری رکھتا ہے اسی کو قانون مجازات کہتے ہیں جس کے لیے ہمارے ہاں یہ کہا وطرائج ہے کہ جو کرے گا سو برے گا ظالم کی کامیابی عارضی ہوتی ہے اور آخر کار اس کے ظلم کا وبال اول تو دنیا ہی میں برنا آخرت میں تو اس پر پڑ کر رہتا ہے مکہ کے کافروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو بیجا ستا کر تم اپنی تباہی کا بیج بو رہے ہو تم نے پہلے لوگوں کا حق نہیں سنا تاریخ عالم پر نظر ڈالو جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے کون ہے جسے اس کی برائی کا پھل نہیں ملا کیا تم بھی یہی راہ دیکھ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہو تو یاد رکھو کیسا ہی ہو کر رہے گا قانون فطرت ہٹل ہے آیت نمبر تین تالیس کا جیم جن پلانتا جیدہ لسنت اللہ تبدیلہ ولانتا جیدہ لسنت اللہ تحویلہ سو تو اللہ کا دستور بدلتا نہ پائے گا اور تو اللہ کا دستور دلتا نہ پائے گا اس آیت میں صاف اور قطعی اعلان ہے کہ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون اور قائدے عالم کے انتظام کے لئے مقرر ہو فرما بھی یہ ہیں ان میں تغیر اور تبدل ہرگز نہ ہوگا ہر کام اسی طریقے سے ہوتا رہے گا جو اس نے جاری فرما بیا ہے من جملہ ان قوانین کے قانون مجازات بھی ہے جس کا دوسرا نام مقافہ تعمل ہے یعنی انسان کو ہر کام کا جو وہ اپنے راتے سے کرے گا بدلہ ملے گا اگر وہ کام اچھا ہے تو اس کا بدلہ بھی اچھا ہوگا اور اگر برا ہے تو بدلہ بھی برا ہوگا اس قانون کو انسان اپنی اقل اور جلبے سے اور پچھلے لوگوں کے حالات سن کر معلوم کر سکتا ہے اسی قانون کو سمجھانے کے لئے قرآن مجید میں پہرے لوگوں کے عامال اور ان کے نتیجوں کی طرف جا بجا توجہ دلائی ہے اور کہا ہے کہ انسان کو عارضی کامیابی سے یہ نتیجہ نہ نکالنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے کیا یا کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ایک کام کا فوری نتیجہ تسلیبہ شہو لیکن انجام کا وہ اس کے لئے تباہی کا باعث ہو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کو غور سے پڑے اور ان کاموں کی برائی کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے جن کے کرنے والوں کو پہلے زمانے میں تباہ سزائیں ملیں لازم ہے کہ انہیں قطن چھوڑ دے نیز ان کاموں کو بھی اچھی طرح سمجھ لے جن کے کرنے والے آفتوں سے محفوظ رہے اور انہیں اکتیار کرے برے کاموں کی سزا میں اگر دیر لگے یہاں تک کہ دنیا میں اس کے ملنے کا موقع نہ آئے اگر سزا سے بچ گیا تو مرنے کے بعد دوسری زندگی میں جسے آخرت کی صدقی کہتے ہیں وہ قیفر قردار کو پہنچ کر رہے گا اس لیے انسان کے لیے آفتوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں سوا اس کے قرآن مجید کی ہدایت پر تلو جان سے عمل کریں صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی الامی القریم